سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیتِ طیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی اشر واللانت الدائمت الباقیت ولا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اللہم انہا نرغبو الیکا فی دولت کریمہ تُعزو بها الاسلاما و احلا وتُزل بها النفاقا و احلا وتجعلونا فیها من الدعاة الى طاعتك والقادت الى سبیلك وترزقونا بها کرامت الدنیا والآخرة رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقدة من لسانی یفقه قولی و جلنی خالصا لوجه کل کریم یا اللہ صلوات اللہ محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ صلوات اللہ محمد و عالم محمد برادران عزیز و خاران محترم سورہ مبارکہ شورہ کی آیت نمبر تیز کا یہ حصہ مسلسل سمات فرما رہے ہیں آپ حضرات جس میں ارشاد پروردگاری ہے کہ قل اے حبیب کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودت فی القربہ کہ میں تمام ذہمتوں کا جو میں نے برداشت کی کوئی اجر نہیں چاہتا کوئی مطالبہ میرا نہیں ہے مگر یہ کہ میرے قرابتداروں سے مودت اختیار کرو ان سے محبت کرو مجموع الویان یہ ہماری بہت اہم تفسیر ہے یعنی علماء امامیہ نے تفسیر پر بڑا کام کیا ہے متاخرین نے بھی اور متقدمین نے بھی تفسیر کے حوالے سے بہت سے کتابیں تحریر کی ہیں ان تمام کتابوں میں دو کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت زیادہ شورت حاصل ہوئی ایک علامہ محمد حسین طبع طبعی صاحب کی المیزان اور دوسری علامہ تبرسی کی مجموع الویان یہ مجموع الویان دس جلدوں پر مشتمل ہے اور اسے بہت اہم ماخذ اور سورس مانا گیا ہے شیعہ تفاصیر کے اندر اس مجموع الویان کے اندر علامہ تبرسی آیہ مبدت کے زیل میں تفسیر ابو حمزہ سمالی یعنی جناب ابو حمزہ سمالی بھی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام چوتھے امام سے روایت کرنے والے بزرگ محب آل محمد ہیں آل محمد کے ماننے والے ہیں اور ان سے منصوب و مشہور دعا جس کا نام ہی ہے دعا ابو حمزہ سمالی اب یہ بھی اہل بیت کا ایک کرم ہے یہ بھی اہل بیت کی ایک عطا ہے کہ عطا اہل بیت کی طرف سے ہوتی ہے اور مشہور اس سے ہو جاتی ہے کہ جس کو وہ چیز عطا کی گئی ہو یعنی دعا تعلیم کی ہے چوتھے امام نے مگر چونکہ ابو حمزہ سمالی کو تعلیم کی ہے لہذا دعا کا نام مشہور ہو گیا دعا ابو حمزہ سمالی مولا نے جناب کمیل کو ایک دعا تعلیم کی مشہور ہو گئی دعا کمیل یہ بھی اہل بیت کے عطا کرنے کا ایک انداز ہے اس لئے کہ وہ کریم گھرانا ہے واقعا وہ کریم گھرانا ہے یہاں پر میں ارز کر دوں ایک فرق جو علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر تحریر کیا کہ دیکھئے چار لفظیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک ہے سخی اور ایک ہے کریم اور ایک ہے بخیل اور ایک ہے لئیم ان چاروں میں فرق ہے یعنی بخیل لئیم یہ منفی معنی کے ساتھ ہیں اور سخی اور کریم یہ مصبت معنی کے ساتھ ہیں لیکن سخی اور کریم ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے اور بخیل اور لئیم ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہے بخیل کسے کہتے ہیں کنجوس لئیم کسے کہتے ہیں کنجوس سخی کسے کہتے ہیں عطا کرنے والا کریم کسے کہتے ہیں عطا کرنے والا مگر وہ جو کنجوس ہے اگر بخیل ہے تو اس کا اسٹیٹس اور ہے لئیم ہے تو اس کا اسٹیٹس اور ہے اور یہ جو سخی ہے اور جو کریم ہے تو سخی کا اسٹیٹس اور ہے کریم کا اسٹیٹس اور ہے اور فرق کیا ہے بخیل کا مطلب ہے نہ دینے والا لئیم کا مطلب بھی ہے نہ دینے والا سخی کا مطلب عطا کرنے والا کریم کا مطلب ہے عطا کرنے والا مگر فرق ملحظہ کیجئے بخیل ایسے کنجوس کو کہتے ہیں کہ جو کم سے کم خود پر خرچ کرتا ہے دوسروں پر خرچ نہیں کرتا لئیم اس کنجوس کو کہتے ہیں جو نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے نہ خود پر خرچ کرتا ہے دیکھئے قرآن مجید کے اندر بڑی عجیب تعبیرات ہیں جو آئی ہیں یاہ سبو انہ مالہو اخلدہ پروردگار عالم فرمو وَحِلُ لِكُلِّهُ مَزَتِ اللَّهُ مَزَا الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدْدَدَا وَحِلَ ہے تباہی ہے تنز کرنے والوں کے لئے ٹانٹ کرنے والوں کے لئے جو آپس میں ایک دوسرے کو عذیت دیتے ہیں ان کے لئے تباہی بربادی ہے مومن کی حتق کرنے والا اس کی تعظیم نہ کرنے والا توہین کرنے والا تب بربادی ہے الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدْدَدَا یہ وہ ہے جس نے مال کو جمع کیا اور بس گنتا رہا بس وہ گنتا ہی جا رہا ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ وہ دیکھیں میرے بینک سٹیٹمنٹ کے اندر کتنا اور اضافہ ہو گیا اور کتنا اضافہ ہو گیا اور کتنا اضافہ ہو گیا پچھلے سال کلوزنگ بیلنس کتنا تھا اس سال کلوزنگ بیلنس کتنا ہے اضافہ کتنا ہوا جتنا بچا سکے یہ بچانا چاہتا ہے پھر اس کے بعد کیا کرے گا دو مرحلیں ہیں یا تو خود پر خرچ کرے گا اور دوسروں پر بھی خرچ کرے گا اور یا یہ ہے کہ نہیں خود پر تو خرچ کرے گا دوسرے پر خرچ نہیں کرے گا اور تیسری منزل کیا ہے کہ نہ دوسرے پر خرچ کرتا ہے نہ خود پر خرچ کرتا ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہمیں جانا ہے مجموع بیان کی اس شان نزول تک کہ جسے میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ درمیان میں بات آگئی تو میں ارز کر دوں کہ دیکھئے مولا فرماتے ہیں کہ افسوس اس بخیل کے حال پر کہ جو دنیا میں رہتا ہے غریبوں کی طرح اور آخرت میں امیروں والا حساب دینا پڑے گا دنیا میں رہ رہا ہے غریبوں کی طرح کہ مال تو ہے اور آخرت میں اسے حساب دینا پڑے گا امیروں والا کہ جب پروردگار عالم نے دیا اب اس کے اندر مولا کیا ڈفرنشیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھئے بخیل اور لعیم دونوں میں فرق ہے ایک وہ ہے کہ جو خود پر بھی خرچ نہیں کرتا اور کسی اور پر بھی خرچ نہیں کرتا یعنی ٹھیک ابھی پیسہ جمع کیا ہے تو خود پر تو خرچ کرو کم سے کم خود تو اچھا پہنو اچھا کھاؤ اچھے مکان میں رہو دوسروں کو دینے میں موت آتی ہے دوسروں کو دیں تو ان کے نفس کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جاتی ہے ان کے حالت بہت خراب ہو جاتی ہے کیوں کہا کہ دوسرے پر کیسے خرچ کریں ان سے کہا جائے صدقہ دو ان کے لئے بہت مشکل ہے ان سے کہا زکاة دو یہ کہتے ہیں کوئی ٹیکس آ گیا ہے ان سے کہا خمز دو کہ آل محمد نے کیا واقعا ماننے کا یہ ٹیکس لگا دیا ہمارے اوپر کہ ان کو مانتے ہیں تو اس کا ملہب خمز بھی دینا پڑے گا یہ عجیب معاملہ ہے تو ایک وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر خود پر خرچ کرنے کے لئے تیار ہیں دوسروں پر خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ ہے بخیل اس سے بتر وہ ہے کہ جو لائم ہے کہ جو نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے نہ خود پر خرچ کرتا ہے چیتھڑے بہنے ہوئے ہیں اچھا کھا بھی نہیں رہے جھونپڑے میں رہ رہے ہیں اور کیوں رہ رہے ہیں کوئی سادگی وادگی کے ہیں تقویٰ کا کوئی معاملہ نہیں ہے مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ پیسے کو جمع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یہ ہے لائم کہ نہ خود پر خرچ کرتے ہیں نہ دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور اس کے بالبقابل کیا ہے کہ ایک کیٹیگری ہے سخی اور دوسری کیٹیگری ہے کریم اہلِ بیعت کیا ہے سخی ہے یا کریم ہے اہلِ بیعت سخی نہیں ہے اہلِ بیعت کریم ہے کیوں اس لئے کہ سخی اسے کہتے ہیں جو پہلے خود پر خرچ کرتا ہے پھر دوسروں پر خرچ کرتا ہے اور کریم اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے دوسروں پر خرچ کرتا ہے پھر خود پر خرچ کرتا ہے یہ عیسار کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر یہ مرتبہ آتا ہوتا ہے کہ اسے کریم کہا جائے اسی لئے زمانے کے امام کو زیارت کے اندر مخاطب کیا گیا ہے جمعہ کے دن میں انتا کریم من اولاد الکرام مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ کریم ہے اور آپ کے اجداد کا پورا سلسلہ کریم افراد کا سلسلہ ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد یہ اپنے آپ پر دوسروں کو درجی دیتے ہیں چاہے خود انہیں بہت زیادہ ضرورت بھی ہو اس کے باوجود اور وہ آیت بھی اس کی شاہد ہے جو سورہ مبارکہ دہر کی بہت مشہور آیت ہے جو آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ یت امونت تعامہ علا حبہی مسکینہ و یتیمہ و حسیرہ یہ اہلِ بیت کا گھرانہ سخاوت سے بالتر ہے یہ کریم گھرانہ ہے یت امونت تعامہ علا حبہی خود بھوکے ہیں غزہ کی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود بھوکے رہ کر مسکین کو بھی کھلا رہے ہیں یتیم کو بھی کھلا رہے ہیں اسیر کو بھی کھلا رہے ہیں یہ خود پر دوسروں کو ترجیح دینا بتا رہا ہے کہ منزل سخاوت کی نہیں ہے منزل کریمی کی ہے غور فرمایا آپ نے اب آئیے واپس یہ میں نے کہا گزارش کی کہ مجموع البیان کے اندر علمت عبرسی ابو حمزہ سمالی سے وہیں سے یہ تذکرہ نکل آیا تھا ابو حمزہ سمالی سے جو نکل کرتے ہیں دیکھیں ابو حمزہ سمالی کی اپنی ایک مستقل تفسیر ہے اس سے وہ نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو کھوٹ کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے کیوں نازل ہوئی کہ نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جب اسلام نے اپنے پیر جھما لیے اسلام مضبوط ہو گیا بظاہر ظاہرے کے فتوحات ہو رہی ہیں بدر میں کامیابی ہو گئی عہد میں کامیابی ہو گئی مختلف مارکوں کے اندر کامیابی ہو گئی اس موقع پر انسار میں سے بعض افراد آئے پیغمبر اکرم کے بعد اور انہوں نے آ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول اگر اسلام کو مال کی ضرورت ہے تو یہ ہمارا مال حاضر ہے ہم غیر مشروط طور پر انکنڈیشنل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال آپ اسلام کے لئے استعمال کریں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسلام کو ضرورت ہے تو ہم یہ اپنا مال پیش کرتے ہیں اس موقع پر آیت نازل ہوئی دیکھئے اسلام کافی مضبوط ہو چکا ہے اسلام پیر جمع چکا ہے اس موقع پر بظاہر فائننشل اسسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے خیبر فتح ہو چکا مال غنیمت آ چکا ٹھیک تھاک اسلام فائننشلی ایکنومکلی مضبوط ہو چکا ہے ضرورت نہیں تھی تو وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا لیکن اس موقع پر پروردگار عالم نے اللہ ماں تبرسی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی کہ قل لا اسعلکم علیہ عجرن اللہ الموددہ فی القربہ اے انسار مال کی ضرورت نہیں ہے اب اپنے دل کو ٹٹو لو اگر آل محمد کی محبت اس میں جگہ پا سکتی ہے تو یہ عجرت بن سکتی ہے مال عجرت نہیں بن سکتا بیگمبروں کی زحمت کا مال عجرت نہیں بن سکتا پیگمبر کی زحمت کا لیکن اپنے دل کو ٹٹو لو کہ وہاں پر آل محمد کی محبت ہے یا نہیں انسار نے سنا ہو چلے گئے اور ظاہر انسار جب گئے ہیں تو انہوں نے دوسروں سے تذکرہ کیا انہوں نے کہا کہ پیگمبر اکرم نے یہ آیت سنائی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ آل کی محبت عجر رسالت ہے اب انسار بیان کر رہے ہیں منافقین نے سنا اور منافقین نے ایک شوشہ شوڑ دیا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اس لئے ہے یہ پیگمبر نے اپنی طرف سے کہا ہے نعوذ باللہ من ظالک یہ اپنی طرف سے کہہ دیا ہے کیوں کہہ دیا ہے تاکہ ہم آل کے ہاتھوں زلیل ہوتے رہے ہیں یعنی ان کے نزدیک آل سے محبت کرنا آل کے ہاتھوں زلیل ہونا ہے دیکھئے سوچنے والا اپنے انگل سے سوچ رہا ہے فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ عُوست ہر کسی کے اندر جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق سوچتا ہے وہ اسی کے مطابق بولتا ہے جتنا ذرف ہے اسی کے مطابق انسان خبول کر سکتا ہے اتنا ہی وہ حضم کر سکتا ہے اور اسی کے مطابق وہ ڈیلیور کر سکتا ہے تو جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی انسار نے کوٹ کیا کہ بھئی یہ آیت نازل ہوئی ہے منافقین نے ایک تفسرہ کیا ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے بول دیا منافق کہتے ہی اسے ہیں کہ جسے آل کی محبت حضم نہ ہو سکے حضم نہیں ہوئی اور انہوں نے فوراں کہہ دیا یہ پیغمبر نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے فوراں آیت نازل ہوئی دیکھئے یہ تئیسویں آیت ہے اور چوبیسویں آیت کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنی طرف سے کسی بات کو پیش کر دیا ہے یعنی پروردگارِ عالم نے واقعاً اس کے اوپر سٹینڈ لیا ہے پروردگارِ عالم نے اس کے اوپر واقعاً سخت مزمت کیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ رسول نے اپنی طرف سے یہ بات کہہ دیا دیکھئے پیغمبرِ اکرم کا ایجنڈہ یہی تھا کہ یہ واضح ہو جائے کہ جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں وہ حکمِ پروردگار سے ہوتا ہے میں اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کر رہا پروردگارِ عالم نے جو مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کے مطابق اپنے ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اگر آپ کے ذہن میں پشلی تخاریر ہیں تو اس پر ہم نے بھی بہت اصرار کیا کہ پیغمبرِ اکرم کسی تکلف کے ماتحج کسی حکم کو روک نہیں سکتے حکمِ پروردگار ہے کہ حبیب اعلان کر دیجئے اعلان کر دیا منافقوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے ایک بات بیان کر دی ہے پروردگارِ عالم فرماتا ہے ام یکولون افترال اللہ کذبہ کہ انہوں نے یہ کہ دیا کہ رسول نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ خدا کے اوپر کوئی جھوٹ بان دیا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو جائے اے رسول ہم آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیں گے اگر آپ اپنی مرضی سے ماذا اللہ ایسا کچھ کر دیں کہ جو حکمِ خدا نہیں ہے ہم آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیں گے آپ کی کیا مجال کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کر دیں جو ہمارا حکم ہے آپ تو اسی کو پہنچا رہے ہیں سورہ مبارکہ حاقہ کے اندر بھی پروردگارِ عالم نے یہی انداز اختیار کیا لَو تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْزَ الْعَقَابِينَ یاد رکھو اگر یہ رسول بھی ہم پر کوئی غلط بات ہم سے منصوب کر دے جھوٹ منصوب کر دے تو ہم کیا کریں گے لَأَخَزْنَ مِنْهُ بِالْوَتِينَ لَأَخَزْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينَ ہم اسے پکڑ لیں گے اور پھر اس کے بعد لَأَخَزْنَ لَقَتَعْنَ مِنْهُ بِالْوَتِينَ اور اس کی رگِ حیات کو کٹ دیں گے اگر وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز ہم سے منصوب کر دے یہ اعتماد ہے پروردگار کا پیغمبر اکرم پر یعنی خدا نے اعلان کر دیا اگر اپنی مرضی سے کچھ کرے ہم اسے ایک لمحے کی محلت نہیں دیں گے اب میرا سوال یہ ہے کہ تریسٹ برس میں کبھی پروردگار نے اس قسم کا کوئی مظاہرہ کیا اگر نہیں کیا تو یہ خود دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم اگر بچوں کا احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو بھی حکم پروردگار سے بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں تو بھی حکم پروردگار سے مولایت کا اعلان کرتے ہیں تو بھی حکم پروردگار سے اگر پیغمبر ہی اپنی طرح سے کر رہے ہوتے تو پروردگار کی طرح سے ریکشن آنا چاہیے تھا جو اعلان کیا ہوا ہے خدا نے کہ اگر ہی اپنی مرضی سے کریں تو ہم انہیں ایک لمحے کی محلت دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں رہے یہ پروردگار کا حکم ہے اور برادران عزیز یقین کیجئے کہ پیغمبر اکرم نے اس کی بھی بار بار وضاحت کی بار بار وضاحت کی حسین اور حسین سے محبت کرتے ہیں پیغمبر اکرم کا یہ جملہ ہے ان اللہ امارنی بے حبہیما یوں تو ہر نانہ اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے یوں تو ہر دادہ اپنے پوتے سے محبت کرتا ہے ہر ماباپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں لیکن پیغمبر اکرم کیا فرما رہے ہیں ان اللہ امارنی بے حبہیما یہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے محبت کروں وَبے حبہیما اور ان سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے جو ان دونوں سے محبت کریں ان اللہ امارنی یہ اللہ کا حکم ہے خسائص امیر المومنین امام نسائی کی کتاب ہے جو مولا کائنات کے فضائل کے حوالے سے انہوں نے کمپائل کیے اور اس کے مقدمے میں آپ دیکھیں گے یعنی یہ امام نسائی سہا ستہ کی چھے کتابیں جو ہیں ان میں ایک کتابیں سنن نسائی اس کے مولنف اس کے کمپائلر ہیں معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے اور واقعاً محبت اہلِ بیت بھی تھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس لئے کہ حبت اہلِ بیت ہی کے جرم میں امام نسائی کو قتل کیا گیا یہ مزاق نہیں ہے واقعاً شام میں جو ناسبیت کا گھر تھا یہ تو جنابِ زینب کا موجزہ ہے کہ ان خدبوں کا نتیجہ اوور اپیریئڈ آف ٹائم یہ ہوا کہ آج علی کو خدا کہنے والے تو وہاں پر مل جائیں گے علی کا بغض رکھنے والے بڑی مشکل سے ملیں گے ہیں بغض رکھنے والے بھی ہیں لیکن بڑی مشکل سے ملیں گے علی کو خدا کہنے والے ایک دوسرے ایکسٹریم پر چلے گا وہ الگ بات ہے وہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اپنی جگہ پر یہ تیہ ہے کہ شام ناسبیت کا گھر وہ جگہ کہ جہاں پر بغض اہل بیت کو پرون چڑھایا گیا بغض اہل بیت کی پرورش ہوئی ہے اس علاقے میں اور وہاں پر امام نسائی نے باقاعدہ اس کے مقدمے میں لکھا کہ یہ کتاب میں لکھ اس لیے رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت سے بغض عجیب معاملہ اختیار کرتے جا رہا ہے عجیب حالت ہو رہی ہے لوگوں کی اہل بیت سے بغض کے حوالے سے مستقل کتاب تعلیم کی جس کا نام تا سنن نسائی نہیں وہ تو الک کتاب سہاستہ میں شامل ہے مستقل کتاب لکھی خسائص علاویہ خسائص امیر المومنین یعنی مولا کائنات کے خسائص اور انہوں نے واقعاً فضائل کے دریاں باہر دیئے فضائل کے دریاں باہر دیئے یہ وہ کتاب ہے امام نسائی کی کہ جسے لکھنے کے جرم میں لکھنے کے بعد بعض لوگوں نے شام والوں نے باقاعدہ انہوں نے درس دیئے ہیں ممبر پر گئے اپنی اس کتاب کی بنیاد پر درس دیئے ہیں مولا کے فضائل بیان کرتے تھے اور اس کے بعد شام والوں نے کہا کہ آپ نے جیسی کتاب علی کے بارے میں لکھی ہے ویسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھی ہے مطالبہ ہے کہ جیسی کتاب آپ نے علی کے بارے میں لکھی ہے ویسی ہی ایک کتاب امیر شام کے بارے میں بھی لکھی ہے تو اس موقع پر امام نسائی کا جملہ معلوم ہے آپ کو امام نسائی فرماتے ہیں جو پیغمبر نے کہا تھا میں نے وہ لکھا ہے اپنی طرف سے بنا کر نہیں لکھا ہے اپنی طرف سے بنا کر نہیں لکھا ہے اگر پیغمبر نے ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے تو میں کہاں سے لکھوں اگر پیغمبر کچھ کہتے تو میں لکھتا لیکن جب پیغمبر نے کچھ کہا نہیں ہے تو میں کہاں سے لکھوں اور اس کے بعد انہوں نے جملہ یہ کہا کہ مجھے تو ان کے بارے میں صرف اتنا پتا ہے کہ پیغمبر نے ان کے لیے کہا تھا کہ اے شخص نام میں نہیں لے رہا خدا تیرا پیٹ کبھی کبھی تجھے خدا شکم سیر نہ کرے اور اس کا بھی ایک ریزن ہے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ جب پیغمبر ایک نے طلب کیا انہیں کہ آئیے پیغمبر بلا رہے ہیں پیغام گیا کہا کہ جاؤ جا کر کہہ دو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں جاؤ جا کر کہہ دو میں کھانا کھا رہا ہوں اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر پیغمبر بجھویا کہ اسے کہو مجھے کھانا میں ادھر آئے یہ سوک اور کاتب وحی کی حرکتیں تو دیکھیں پیغمبر میسید دے رہے ہیں کہ آؤ ادھر کھانا کھا رہا ہوں اور جواب کیا ہے میں کھانا کھا رہا ہوں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ اس کے بعد پیغمبر اکرم نے ایک جملہ یہ کہا کہ خدا کبھی اسے شکم سیر نہ کریں جس کے بعد اس بدعوہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کھاتے کھاتے اٹھ جاتا تھا یہ کہہ کر کہ میں کھاتے کھاتے تھک چکا ہوں مگر میرا پیٹ نہیں بھرا ہے میرا پیٹ نہیں بھرا ہے امام نسائن نے یہ جملہ اس موقع پر کہا ہے اس موقع پر یہ جملہ کہا ہے کہ میں ان کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پیغمبر نے یہ کہا کہ خدا کبھی تجھے شکم سیر نہ کرے کبھی تیرہ پیٹ نہ بھرا ہے اور واقعا پھر اس کا پیٹ کبھی بھرا نہیں پیٹ کبھی بھرا نہیں یہ متفق علیہ ہے متفق علیہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے ایون اگر آپ سنن نسائی کا مقدمہ دیکھیں جس میں امام نسائی کے حالات عام طور پر لکھے جاتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا یہ واقعہ اسی طریقے سے تقریبا اور پھر جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو ریاکشن کیا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بھائی اہل سنت کے بہت بڑے عالمیں نائیں قتل کیا گیا جس کے لئے جو ممکن تھا وہ تشدد اختیار کیا یہاں تک کہ امام نسائی انتہائی زخمی حالت میں انہوں نے وسیعت کی کہ مجھے لے جائے جائے کہاں پر کمکہ موظمہ اور وہاں جا کر پھر ان کی وفات ہوئی یہ امام نسائی امام نسائی اپنی کتاب خسائی سے امیر المومین جو بات ہم کہہ رہے تھے وہ کیا تھی کہ حکم پروردگار سے ہو رہا ہے وہ اپنی کتاب کے اندر امام نسائی خسائی سے امیر المومین خسائی سے علویہ اس کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ حکم دیا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں دروازہ اگر کھلے گا تو میرا یا علی ابن ابی طالب کا مسجد کے اندر دروازہ اگر کھلے گا تو یا میرا دروازہ ہوگا یا علی ابن ابی طالب کا ہوگا کسی اور کا دروازہ نہیں سارے دروازے بند صرف دو دروازے ایک میرا ایک علی کا اور جب یہ حکم آیا تو پھر اس کے بعد ناگوار گزرا لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ یہ پیغمبر اکرم نے کیا حکم دے دیا سارے دروازے بند یعنی سارے دروازے بند کروانا بہت سے لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا تفسر آیا یہ ایسا لگتا ہے کہ پیغمبر نے پھر اپنی اولاد کی محبت میں علی کی محبت میں یہ کام کر دیا ہے حکم پروردگار کا اس سے کیا تعلق کہ کونسا دروازہ کھلے اور کونسا دروازہ بند ہو جب پیغمبر تک یہ بات پہنچی ہے امام نسائی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ممبر پر گئے اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں جان لو اس بات کو سمجھ لو کہ نہ میں نے کوئی دروازہ کھلوایا نہ میں نے کوئی دروازہ بند کروایا جس دروازے کے کھلے رہنے کا حکم خدا نے دیا اسے کھلا رہنے دیا جسے بند کرنے کا حکم خدا نے دیا اسے بند کروا دیا یہ میں نے اپنی طرح سے کچھ نہیں کیا اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں سے بھی محبت رکھوں اور جو ان سے محبت رکھے ان سے بھی محبت رکھوں جب یہ حکم آ گیا واپس چلیے اس شان نزول دیکھ اسے فراموش مت کیجئے گا انسار مال کی آفر پیغمبر اکرم کی طرف سے اعلان حکم خدا یہ ہے آل کی محبت ضروری ہے جب پیغام گیا منافقوں نے کہا اپنی طرف سے کہہ دیا پروردگار عالم نے آیت نازل کی آیت نمبر چوبیس کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اپنی طرف سے کہہ دیا نعوذ باللہ منزل کہ پیغمبر کی یہ حمت ہو سکتی ہے ہمارا رسول ہمیں بائی پاس کر کے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے کیا ممکن ہے نا ممکن اور اس کے بعد پھر جب یہ آیت پہنچی پیغمبر اکرم نے پیغمبر تو ہیں ہی پیغمبر پیغام پہنچا دیا کہ بھئی تم نے یہ سوچا تھا اللہ نے یہ نازل کر دیا انسار میں سے جن افراد نے منافقوں کی بات سے جو متاثر ہوئے تھے اور دل میں کچھ تشمیش آگئی تھی شک آگیا تھا رونے لگے ندامت کے آنسو بہے قرآن مجید کے اندر ایک اور آیت آگئی پچیسوی آیت وہ تئیسوی آیت چوبیسوی آیت اور اب پچیسوی آیت اور پچیسوی آیت کے اندر کیا آ رہا ہے ہواللزی یقبلو توبہ پروردگار ہی تو وہ ہے کہ جو توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرنے والی ذات پروردگار کی یعنی عبادت ہی ویافو انہ سیعات اور ان کی برائیوں کو معاف بھی کر دیتا ہے ندامت کے آنسو بہا کر دیکھو پروردگار کی طرف سے بخشش کا سرٹیفیکیٹ ہے پروردگار معاف کرنے کے لئے تیار ہے اب اگر کسی نے آنسو بہا ہے پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا برادان عزیز یہاں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ اس موقع پر تین مراحل تھے پہلا مراحلہ مال کی آفر دوسرا مراحلہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ نہیں اس وقت مال کی ضرورت نہیں ہے آل کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو منافقوں کی طرف سے کومنٹس پروردگار عالم کی طرف سے تنبی تیسرا مراحلہ جب تنبی کے بعد آنسو بہائے پروردگار عالم نے توبہ قبول کر لی یہ آنسو کیوں بہے ضمیر کی خلیش کی وجہ سے ضمیر کی خلیش کی وجہ سے پروردگار عالم نے توبہ کیوں قبول کر لی اس لئے کہ واقعاً توبہ جنون تھی صرف توبہ کے نام پر کچھ پیش نہیں کیا گیا تھا واقعاً حقیقی توبہ تھی اور یہ توبہ وہ ہے کہ جو واقعاً انسان کو کس منزل پر لے جاتی ہے آپ سن چکے کہ جناب اہر کا کیا معاملہ تھا پروردگار نے توبہ قبول کی زہر ابن قائن تو کیا معاملہ تھا پروردگار نے توبہ قبول کی اور کئی افراد ایسے کہ جنہوں نے توبہ کی اور پروردگار نے ان کی توبہ کو قبول کیا اس لئے کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اعلان کیا ہے کہ انمت توبتو علاللہ توبہ اللہ پر قبول کرنا واجب ہے کمال ہے توبہ اللہ پر قبول کرنا واجب ہے سب پر تو خدا واجب کرتا ہے خدا پر کون واجب کرتا ہے خدا کہہ رہا ہے انمت توبتو علاللہ علا ذمہ داری کے لئے آتا ہے وجوب کے لئے آتا ہے لِللہِ علن نا سے حج البیت اللہ کا حق ہے بندوں پر واجب ہے علن نا سے حج البیت کہ وہ حج کے لئے آئیں کتبہ علیکم السیام تم پر علیکم تم پر لکھ دیا گیا ہے واجب کر دیا گیا ہے کس کو روزے کو اور یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے توبہ کا قبول کرنا واجب ہے کس پر واجب ہے اللہ پر واجب ہے اے پروردگار سب پر تو تو واجب کرتا ہے تجھ پر کون واجب کرتا ہے کسی کی مجال ہے کہ خدا پر کچھ واجب کر سکے اس کا جواب بھی خدا ہی نے دیا کتبہ ربکم علا نفس الرحمہ یہ تمہارا رب ہے کہ جس نے خود اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا کوئی اور واجب نہیں کر سکتا یہ تمہارا رب ہے کہ جس نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے اس لئے اس نے رحمت کو خود اپنے آپ پر واجب کر لیا ہے تم توبہ کر کے تو دیکھو تم ندامت کے آسو بھا کر تو دیکھو دیکھئے برادران عزیز اللہ ماہ زیشان ایدر جوادی علی اللہ مقامہ کیا شخصیت کی پروردگار ان کے درجات کو بلند کرے وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں ایک مقام پر انہوں نے اس بات کو تحریر کیا کہ یہ تو بتائیے کیا زیادہ آسان ہے اور کیا زیادہ مشکل ہے ایک ہے بندہ ایک ہے خدا خدا کو رازی کرنا یہ مشکل ہے یا بندے کو رازی کرنا مشکل ہے کیا زیادہ مشکل ہے یعنی ہم یہ کہیں کہ ظاہر ہے کہ پروردگار یہ مشکل ہے بندے کو رازی کرنا بندے کی حیثیت کیا ہے اللہ ماہ زیشان ایدر جوادی فرماتے ہیں کہ نہیں ماملہ الٹا ہے بندے کو رازی کرنا بہت مشکل ہے خدا کو رازی کرنا بہت آسان ہے اسی لئے مولا نے دعا کو محل میں سمجھایا ہے کہ خدا کو کہو یا سریع الرزا اے بہت جل رازی ہو جانے والے وہ بہت جل رازی ہو جاتا ہے یہ بندہ رازی ہو کر نہیں دیتا ہے اے پروردگار تُو نے کہاں کچھ دیا ہے اے مالک تُو نے کہاں مجھے کچھ عطا کیا ہے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اور اگر کچھ دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے تو جیسے فور گرانٹیڈ اتنا تو ملنا ہی چاہیے تھا اے بندگانِ خدا تم نے اپنے ذمہ داری پوری کی کہ پروردگارِ عالم پر اس طرح سے حق جتا رہے ہو حق جتانا اچھا ہے گڑ گڑانا اچھا ہے مگر شکوا ہی لے کر بیٹھ جانا اور کفرانِ نعمت کرنا کہ اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا یہ واقعاً زیادتی ہے پروردگارِ عالم وہ بہت جل راضی ہونے کے لئے تیار ہے ہاں اس نے شرائط رکھی ہیں اس نے شرائط رکھی ہیں خدا ماف کرنے کے لئے تیار ہے تم شرک والا رویہ چھوڑو تم پیغمبر کی تازیم کرنا شروع کرو تم آلِ محمد کی محبت کو دل میں جگہ تو دو یہ پری ریکوزٹ ہے یہ کنڈیشنز ہیں اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو پھر تو عبادت کے نام پر جتنی ٹکریں مارنی ہیں مارتے رہو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا اور یہ بھی میں اپنی درزہ نہیں کہہ رہا علامہ تبرسی ہی نے اس بات کو بھی مجموع البیان میں اسی آیت کے زیل میں لکھا اور حاکم اس کانی سے اس کو روایت کیا جو علماء اہل سنت میں سے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا زملہ سنیے گا واقعاً عجیب حدیث ہے پیغمبر اکرم کی وہ کنڈیشنز اگر پوری نہ ہو اگر وہ شرائط پوری نہ ہو تو کام نہیں چلے گا پیغمبر اکرم فرماتا ہے کہ تمام انبیاء ان کی اصل مختلف ہے وہ مختلف درختوں سے ہیں انا وعلیم من شجرتن واحدہ میں اور علی ہم دونوں کی واحد اصل ہے یہی بات جو پیغمبر نے کسی اور موقع پر کہی تھی کہ انا وعلیم من نورن واحد میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اس کے بعد پیغمبر فرماتا ہے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے میں اس کی جڑوں روٹس مجھے سمجھو اور فرد اس کی شاخیں کہ علی ابن ابی طالب کو سمجھو اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ اس کی اوزائش فاطمہ زہرہ کے ذریعے سے ہے اسماروہ الحسنوالحسین اس کے پھل یا اس کی پروڈکٹ یہ حسن اور حسین ہے اور جو ہمارے ماننے والے ہمارے شیعہ ہیں وہی اس درک کے پتے ہیں اس کے بعد پیغمبر اکرم فرماتا ہے خدا کی قسم اگر ایک شخص صفا اور مروہ کے درمیان ایک ہزار سال تک عبادت کریں اور پھر ایک ہزار سال تک عبادت کریں اور پھر ایک ہزار سال تک عبادت کریں یہاں تک کہ سوک کر کانٹا ہو جائے مگر ہماری اہلِ بیعت کی محبت اس کے دل میں نہ ہو پروردگار اسے مو کے پل جہنم میں گرا دے گا وہ کنڈیشنز ہیں انہیں پورا ہونا ضروری ہے اگر وہ کنڈیشنز ہی پوری نہ ہو اور پھر سمجھیں کہ ہم خدا کو رازی کر لیں گے پھر نہیں ہوگا ہاں تم کنڈیشنز کو پورا کرو اس کے بعد اگر تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے پروردگار تمہارا ہاتھ تھام لے گا پروردگار تمہیں راستے تک پہنچا دے گا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار اپنے بندوں کا ہاتھ نہ تھامے اپنے بندوں کو راستہ نہ دکھائے ناممکن ہے ہاں شرائط جو ہیں انہیں کم سے کم جو منیمم جو کنڈیشنز ہیں انہیں پورا ہونا چاہیے دیکھیں برادران عزیز یہ ایسے ہی نہیں پیغمبر اکرم نے کہہ دیا پھر متفق علی روایت ہے کہ جس کے اندر ختمی مرضبت فرماتے ہیں عجیب حدیث ہے پیغمبر فرماتے ہیں حبو علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے کیسے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے ہے پیغمبر اکرم کی حدیث ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ مولا کی محبت کے بعد گناہوں کا لائسنس ہے مولا کی محبت کے بعد گناہوں کا لائسنس ہے اب جتنے گناہ کرنے کرو کیوں اس نے کہا علی کی محبت دل میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھئے مثال دوں میں آپ کی خدمت میں فرض کیجئے لکڑی اسے آگ کھا جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے آگ اگر ہے تو لکڑی باقی رہے گی لکڑی باقی رہے گی نہیں لکڑی باقی نہیں رہے گی کیوں اس نے کہا آگ موجود ہے آگ تو لکڑی کو کھا جائے گی ایسا ہی ہے یا نہیں ہے اگر لکڑی موجود ہے تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آگ نہیں ہے اگر آگ ہوتی تو لکڑی اپنا وجود نہ رکھتی بلکل اسی طرح سے پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ جب تک علی کی محبت نہیں ہے تب تک گناہگار ہو سکتے ہو گناہگار ہونے کے بعد بھی اگر علی کی محبت آگئی تو علی کی محبت ان گناہوں کو کھا جائے گی اب اگر علی کی محبت کو مینٹین رکھو گے تو جتنا محبت میں شدت ہوتی جائے گی اتنا ہی گناہوں سے دور ہوتے چلے جاؤ گے درود بھیجئے محمد و آل محمد وروروائے آپ نے برادران عزیز اب اس کے بعد میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے صرف اتنا بتائیے ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ توبہ کی نوبت ہی نہیں آتی توبہ کی حاجات اپنے جگہ پر توبہ کی نوبت نہیں آتی کیوں اس لئے کہ گناہ ہی نہیں کرتا ایک وہ تقویٰ کا مرتبہ ہے کہ انسان گنہگار نہ بھی ہو اور توبہ کرے گنہگار نہ بھی ہو اور مغفرت طلب کرے ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں استغفر اللہ ربی واتو بولے وہ گنہگار ہو یا نہ ہو مگر وہ استغفار کرتا ہے وہ ایک منزلت ہے وہ تقویٰ کا ایک درجہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جس کے اوپر کچھ روشنی مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال بھی اشرہ اولا کی بعض مجالس کے اندر میں نے کچھ گزارشات پیش کی تھی سوالے سے اور آپ علماء اکرام سے الحمدللہ سنتے ہی رہتے ہیں کتابوں میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں لہٰذا اس کی طرف میں نہیں جا رہا سوال صرف اتنا ہے کہ ایک وہ شخص ہے ایک وہ شخص ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے وہ توبہ وہ دو نمبر توبہ کی بات نہیں ہو رہی جنون توبہ وہ توبہ کیسی توبہ ہے کہ جس کے اندر انسان توبہ کرے اور پھر اس گناہ کو انجام دے توبہ نسو توبہ تن نسو ایسی توبہ کے واقعے جنون توبہ ہے کہ انسان اس توبہ کے بعد پلٹ آئے توبہ کا مطلب ہی ہے پلٹ آنا بازگشت کہ چلے گئے تھے واپس آگئے پروردگار کی بارگاہ میں یہ ہے توبہ تو پلٹنے کے بعد اس طرف اگر پلٹ کر گئے تو پھر یہ توبہ جنون توبہ نہیں ہے نہیں توبہ توبہ نسو جنون توبہ ایک نمبر توبہ ایک کالٹی کی توبہ دو نمبر توبہ نہیں واقعا جنون توبہ لیکن یہ توبہ کرنے کے بعد جو راہے راست پر آ رہا ہے اور وہ جو پہلے سے راہے راست پر ہے گناہ نہیں کرتا کئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں کئی دونوں برابر ہو سکتے ہیں دیکھئے برادرانہ عزیز سورہ فرقان کے اندر میں جو مثال ارز کرنا برابر تو نہیں ہو سکتے نا رحمت پروردگار دیکھئے رحمت پروردگار دیکھئے سورہ مبارک فرقان پچیسوہ سورہ آخری آیتوں میں تلاش کیجئے گا یہ آیت ملے گی جہاں پروردگار نے عباد الرحمان کا عنوان قائم کیا ہے رحمان کے بندے کون اور وہاں پر ایک ایک صفتیں بیان کی ہیں عباد الرحمان اللذین یمشون علی الارض حونا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر جب چلتے ہیں تو اپنی چال میں انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں اپنا وقت زیادہ نہیں کرتے ہیں سلام کرتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی صفات یہ ہے راتوں کو وہ اس طرح سے بیدار رہتے ہیں کہ کبھی سجدہ ہے کبھی قیام کی حالت ہے اور ان کی یہی صفاتیں ہیں اسی میں پروردگار آگے کہتا ہے یہ قتل نہیں کرتے ہیں ناحق کسی کو یہ زنا نہیں کرتے ماذا اللہ اور دوسری تمام باتیں اور پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے ہاں اگر کسی نے یہ گناہ کر لیے تو پھر جہنم کے اندر توہین کے ساتھ زلط کے ساتھ اسے ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا پھر خدا فرماتا ہے اللہ مگر من وہ لوگ تابہ جنہوں نے تابہ کی و آمنہ اور اپنے ایمان کی تشدید کی و آملا آملا سالحا اور آمال سالحا کو پھر انجام دیا یہ ہے پکی توبہ توبہ کی تشدید ایمان کیا آمال سالحا کو اب انجام دے رہے ہیں ہر ذہن میں رہے فَاُلَاَحِكَا یہ وہ لوگ ہیں اب یہ کرم ہے پروردگار کا رحم ہے پروردگار کا فَاُلَاَحِكَا یہ وہ لوگ ہیں یُبَدْ بِلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِهِمْ حَسَنَات کہ پروردگار یہ کرے گا کہ ان کے نامہ آمال میں جہاں برائیہ لکھی ہوئے انہیں ہٹا کر ان کی جگہ پر نیکیوں کو لکھ دے گا بدل دے گا یُبَدْ دِلُ اللَّهُ سَيِّ عَاتِهِمْ حَسَنَات سوال پروردگار تیرہ کرم اتنا بلکل بے شک تو آخرت میں رسوہ بھی نہیں کرے گا بے شک ٹھیک تو نے توبہ کر دیا اَتْ تَعِبُ مِنَا زَمْبِكَ مَنْ لَا زَمْبَلَا معصوم نے قائدہ دیا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا یہ ویسا یہ ہے کہ جیسے اس نے گناہ نہیں کیا مگر پھر کوئی فرق ہے اس میں کہ جس نے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کیا اور وہ کہ جو پہلے سے پاک تھا جس نے گناہ نہیں کیا کہ یہ دونوں بالکل ایبسولوٹلی ایکوال ہو گئے میں ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کروں اور بات کو آگے بڑھا دوں حکایت دیکھئے میرے استاد نے کسی درس میں یہ بات کہی تھی حوزے کے درس کی بات کر رہا ہوں مدرسے کے درس کی بات کر رہا ہوں اور کیا بات کہی تھی کہ ایک باپ ہے اور بیٹا اور بیٹا جو ہے بڑا نالائق الٹے سیدھے کام کرتا ہے کبھی گالی دے دے گا کبھی جوڑ بول دے گا غیبت کر دے گا کسی کی چیز اٹھا لے گا باپ پریشان ہے باپ پریشان ہے ایک دن اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے تم میری بات تو نہیں مانتے نصیت کر کے تھک گیا بول بول کے تھک گیا قصے کہانیاں سنا سنا کے تھک گیا وہ نہیں مانتا وہ خبول نہیں کرتا اس نے کہا کہ بیٹا دیکھو ٹھیک ہے تم خبول تو نہیں کرتے مگر میری ایک بات مانو گے کہا کہیے کیا فرمائیے کہ ایک کام کرو کہ جو تم کو کرنا ہے کرو تم کو جھوڑ بولنا ہے جھوڑ بولو غیبت کرنی ہے غیبت کرو گالیاں دینی ہے گالی دو جو کرنا ہے کرو یہ دروازہ نظر آرہا ہے کہا کہ ہاں یہ دروازہ نظر آرہا ہے کہ بس جب کوئی غلط کام کرنا ایک کیل اٹھانا ہتھوڑی لینا اور اس کیل کو دروازے کے اوپر ٹھوک دینا فکس کر دینا بس دوسرا غلط کام کرو دوسری کیل اٹھانا ٹھوک دینا تیسرا غلط کام کرو گناہ کرو اٹھاؤ کیل تیسری اور ٹھوک دو یہ کام کرو کہ اتنا تو کر لوگے باقی جو غلط کام کرنا ہے کرتے رو تم میری بات تو ماننے ہی رہے بیٹے نے کہا کہ ہاں بس اتنا ہی ہے نا ہاں کہا پھر ٹوکو گے تو نہیں پھر بولو گے تو نہیں یہ روز روز کے رک جک بک بک یہ تو ختم کہا کہ ہاں سب ختم سب ختم بس اتنا کام کرو اس نے کہا ٹھیک ہے اب وہ بیٹا کیا کر رہا ہے ایک غلط کام کیا کیل اٹھائی ٹھوک دی جھوڑ بولا دوسری کیل اٹھائی ٹھوک دی پھر گالی دی پھر ٹھوک دیا اب یہ مجھے نہیں معلوم ٹھوکنے کے لئے زردو کے اندر مناسب بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے فکس کر دی جو بھی آپ کہہ یہ اسے وہاں پہ وہ فکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایک دن وہ بچہ دیکھتا ہے بچے سے مراد میری نوجوان یعنی وہ سترہ اٹھارہ سال کا جس عمر کے اندر تقیانی زیادہ ہوتی ہے وہ دیکھ رہا ہے ایک دن اس نے دیکھا کہ یہ دروازہ ہے یہ تو اتنا بھر گیا اب تو اس میں کیل لگانے کی بھی جگہ نہیں ہے اتنا اتنا اس کے اندر یعنی کوئی جگہ ہی میں نے نہیں چھوڑی تو میں اتنے گناہ کر چکا ہوں دیکھیں انسان جب کرتا جاتا ہے تو احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ حساب اس کے پاس تو نہیں ہے اب یہ بیٹا کہتا ہے کہ یہ تو بہت گڑ پڑ ہو گئی میں اتنا گناہ گار ہوں میں نے اتنے گناہ کر دی یہ تو پورے دروازہ جو ہے وہ کیلوں سے بھڑا ہوا ہے واپس آیا باپ کے پاس شرمندہ اب یہ ہے واقعا جنون شرمندگی اور وہ آ کر کہتا ہے کہ بابا میں بہت شرمندہ ہوں بڑی غلطی ہو گئی یہ تو اب مجھے دیکھ رہا ہے کوئی جگہ ہی نہیں بچی میں اتنا گناہ گار ہو گیا کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں بس اب ایک دوسرا کام کرو کہا کیا کہ اگر کوئی اچھا کام کرو یا کوئی گناہ جو تم کیا کرتے تھے اسے چھوڑ دو ایک کل نکال لو دوسرا اچھا کام کرو دوسری کل نکال لو تیسرا اچھا کام کرو تیسری کل نکال لو چوتھا اچھا کام کرو چوتھی کل نکال لو بس یہ کرو بیٹا نے کہا کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر لیں گے اب یہی ہو رہا ہے ایک اچھا کام ایک کل نکال دی دوسرا اچھا کام دوسری کل نکال دی تیسرا اچھا کام تیسری کیل نکال لی اور ایک وہ وقت آیا کہ ساری کیلیں اس نے نکال لی اور اب اپنے باپ کے پاس آیا خوش خوش کہا بابا آج میں بہت خوش ہوں کہا کیا ہوا بیٹا کہا بابا ساری کیلیں ختم دروازے پر اب کوئی کیل نہیں ہے کہا کوئی کیل نہیں ہے کہا چلو میرے ساتھ اب باب ہاتھ پکڑ کر آیا اپنے بیٹے کو دروازے کے پاس کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو کہا بابا دیکھئے آپ دیکھئے کوئی کیل نہیں ہے کہا کہ ہاں بیٹا کیل تو کوئی باقی نہیں ہے نشان سب موجود ہیں کیل کوئی موجود نہیں ہے مگر نشان سب موجود ہیں آپ نے غور فرمایا توبہ کر کے ان گناہوں کی کیلوں کو تو نکالا جا سکتا ہے مگر اس کے اثرات اپنی جگہ پر باقی رہ جاتے ہیں درود بھیجئے محمد والے محمد ہو سکتا ہے کہ گناہ کا گراہ جو نیگٹیف چلا گیا تھا لیکن آئے تو آپ زیرو کے اوپر آئے تو ہم زیرو پر وہ جو پوزیٹیف جا سکتے تھے وہ جو اس کے آثار وضعی ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری توفیقات سلب ہو جاتی ہیں وہ تو پرابلم رہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یہ پروردگار کا کرم ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ کو ماف بھی کر دیتا ہے لیکن یہ اس کے جیسا تو بہرحل نہیں ہو سکتا کہ جس نے واقعا پریکٹیکلی وہ وقت جو یہ گناہ میں سرف کر رہا تھا کہ یہ دونوں ایکول ہو سکتے ہیں یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے ہاں یہ اپنے جگہ پر تا ہے کہ اگر آل محمد کی محبت دل میں موجود ہے تو پروردگار عالم سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میری تو حیثیت کیا ہے امام فقر الدین راضی ہی کی کتاب تفسیر کبیر کے اندر انہوں نے یہ حدیث بھی لکھی ہے اور اسی آیت کے زیل میں لکھی ہے اور بڑی تفسیلی حدیث ہے یعنی بارہ پیغمبر اکرم کے ایک سیکوینس کے اندر ایک ہی انداز سے پیغمبر اکرم کے فرامین ہے جو امام فقر الدین راضی نے وہاں پر تحریر کیے ہیں اور وہ کس حوالے سے ہیں کہ کون آل محمد سے محبت رکھتا ہے اس کا پہلا حصہ مجھے یاد ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ مم ماتا پیغمبر فرما رہے ہیں امام فقر الدین راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھ رہے ہیں کہ جو مر جائے آل محمد کی محبت میں جو اس دنیا سے اس عالم میں جائے کہ آل محمد کی محبت اس کے دل میں موجود ہے ماتا شہیدہ وہ شہید مرا لیکن کیا بات یہیں پر ختم ہو گئی نہیں نو طریقوں سے پیغمبر اکرم کا یہ فرمان نو مختلف انداز سے آیا ہے یعنی مسلسل بیان ہے مختلف طریقوں سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک کتاب میں ایک دوسری کتاب میں دوسرا نہیں امام فقر الدین راضی نے مستقل مسلسل نو جملے نکے کہ اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مرے تو اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہے اور پھر تین جملے کہ اگر کوئی بغزے آل محمد لے کر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا کیا معاملہ ہے پیغمبر اکرم کا جملہ کیا ہے مماتا علا حب آل محمدن ماتشہیدہ اگر کوئی مر جائے اس عالم میں کہ آل محمد کی محبت اس کے دل میں موجود ہے وہ شہید مرا شہید کی موت اسے نصیب ہوئی ہے مماتا علا حب آل محمدن ماتا مغفور اللہ اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ کوئی اس دنیا سے جاتا ہے گویا اس طرح سے جا رہا ہے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے مماتا علا حب آل محمدن ماتا تائبہ اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے گیا اس کی توبہ قبول ہوئی ہے اس کے بعد وہ اس دنیا سے گیا ہے مماتا علا حب آل محمدن اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے کوئی جا رہا ہے وہ مومن جا رہا ہے کامل ایمان کے ساتھ جا رہا ہے اگر کوئی آل محمد کی محبت کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا تو پروردگار اسے کیا عطا کرنے والا ہے اسے اس طرح سے سجا کر جنت کی طرف لے جائے گا جس طرح دلہن کو سجا کر دلہا کے گھر میں لے جایا جاتا ہے مم ماتا علیہ حب آل محمد اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو پروردگار اس کی قبر میں دو دروازے جنت کی طرف کھول دیتا ہے مم ماتا علیہ حب آل محمد اگر آل محمد کی محبت لے کر کوئی اس دنیا سے چلا جائے پروردگار اسے کیا تا کرے گا پروردگار اس کی قبر کو ملائکہ رحمت کی زیارتگاہ قرار دیتا ہے مم ماتا علیہ حب آل محمد اگر کوئی آل محمد کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا جائے خدا اسے کیا تا کرے گا پروردگار آلم کی طرف سے حکم ہوگا اے ملک الموت اسے بشارت دے اور اس کے بعد منکر نقیر کو حکم ہوگا اے منکر و نقیر تم بھی اسے بشارت دے جنت کی اور پھر امام رازی پیغمبر اکرم کا یہ جملہ نکل کرتے ہیں کہ مم ماتا علیہ حب آل محمد ماتا علیہ سنہ والجماعہ اگر کوئی آل محمد کی محبت میں مرا تو وہ سنت اور جماعت پر مرے گا اب جو اہل سنت اور جماعت کہلانا چاہتے ہیں امام رازی کا فتوہ ذہن میں رہے آل محمد کی محبت کے بعد نہ کوئی اہل سنت ہو سکتا ہے نہ جماعت میں شامل ہو سکتا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد اور اس کے بعد اور اس کے بعد یہ سسلہ آگے مرتا ہے امام رازی آگے کھوٹ کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم فرماتا ہے مم ماتا اگر آل محمد کے بغز کے ساتھ کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی کیا قیفیت ہوگی جا آئی یوم القیامہ وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا مکتوب بین آئینیں ہیں اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آئی سم من رحمت اللہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے مم ماتا آل بغز آل محمد اگر کوئی آل محمد کے بغز کے ساتھ اس دنیا سے گیا ماتا کافرہ تو اس کی موت کفر کی موت ہے ماتا آل بغز آل محمد اگر کوئی آل محمد کے بغز کے ساتھ اس دنیا سے گیا لَمْ يَشُمَّ رَائِ حَتَلْ جَنَّة ہو نہیں سکتا کہ وہ جنت کے خوشبو بھی محسوس کر سکے یہاں پر یہ روایت مکمل ہوتی ہے یہ حدیث مکمل ہوتی ہے آپ نے غور فرمائے برادان عزیز وہ کنڈیشنز اپنی جگہ پر ہے مگر ان کنڈیشنز کو فلفل کرنے کے بعد اگر حر کی طرح کوئی توبہ کرنا چاہے تو کیا کہنا کوئی شک نہیں ہے اپنی جگہ پر کنڈیش موجود ہے اور اگر کوئی حرملا بننا چاہے کوئی عمرِ ساتھ بننا چاہے اگر کوئی ابو جہل بننا چاہے اگر کوئی دشمن اہلِ بیت بننا چاہے تو یہ بھی اس کا چوئیس ہے منشاہ فالیومن منشاہ فالیقفر جو چاہے وہ مومن بنے جو چاہے وہ کافر بنے نہ زبردستی اسے مومن بنایا جا سکتا ہے نہ زبردستی اسے کافر بنایا جا سکتا ہے امت کا برتا ہو یہ ہے عجرِ رسالت اور امت کا برتا ہو شہزادہِ عون و محمد کا تذکرہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ شہزادے جنہیں جنابِ زینب نے گویا پالا ہی کربالا کے لئے تھا پالا ہی کربالا کے لئے تھا دیکھئے عبداللہ بن جعفرِ تیار یہ جنابِ زینب کے شوہر کا نام ہے جنابِ جعفرِ تیار مولا کے بھائی ان کے فرزند عبداللہ مولا کی بیٹی جنابِ زینب زینب اور عبداللہ کی شادی ہوئے نتیجے میں دو بیٹے پیدا ہوئے عون اور محمد یہ جنابِ زینب کا عیسیٰ رہ کے اپنی نسل کا خاتمہ کیا ہے حسینِ مظلوم پر واقعا جنابِ زینب کی نسل آگے نہیں پڑھ سکی ہے جنابِ زینب نے اپنی نسل خربان کی ہے بہت بڑی بات ہے واقعا بہت بڑی بات ہے کہے بھائی تم پر میں اپنے عون و محمد کو خربان کرتی ہوں عبداللہ ابنے جعفرِ تیار ضعیف ہو چکے ہیں آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا حسینِ مظلوم کے خافلے میں شامل نہیں ہیں مگر جنابِ زینب مدینہِ منورہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک حسین کے ساتھ ہیں جب مکہ سے نکل رہے تھے تو منزلِ تنعیم پر جہاں سے حاجی حضرات جو عمرے کے لئے جاتے ہیں وہ دوسرے عمرے کے لئے احرام بانتے ہیں ادنالہل جسے کہا جاتا ہے تنعیم کی منزل پر جو مکہ سے بہت فاصلے پر نہیں ہیں یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امامِ حسین نے قافلے کو روک دیا اے بھائی عباس قافلے کو روک دیا جائے مجھے کسی کا انتظار ہے کوئی آنے والا ہے حضرت عباس حکم کے مطابق قافلے کو ٹھہرا دیتے ہیں اور وہ آنے والا آتا ہے یہ آنے والا کون ہے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار عبداللہ آ رہے ہیں اور ساتھ میں کون ہے جناب عون اور جناب محمد یہ دونوں بیٹوں کو لے کر آئے ہیں اور جب قریب آئے ہیں جناب زینب کو اطلاع ہو چکی ہے کہ میرے شوہر ملاقات کے لئے آئے ہیں حسین مظلوم نے استقبال کیا جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کہتے ہیں کہ اے حسین کیا مجھے اپنی زوجہ زینب سے ملاقات کی اجازت ہے مولا حسین کہتے ہیں عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہے اجازت کی ضرورت نہیں ہے جائیے آپ کا حق ملاقات کیجئے فلاں ہماری پر جناب زینب سوار ہیں موجود ہیں عبداللہ قریب آئے اور جناب زینب کو سلام کیا بی بی نے سلام کا جواب دیا اور اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہیں جناب زینب کہتی ہیں دیکھو عبداللہ تم میرے شوہر ہو اور میں شریعت کا مسئلہ جانتی ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو اگر تم مجھے واپس پلٹانے کے لئے آئے ہو تو زینب حکم شریعت کی مخالفت نہیں کرے گی تمہارے ساتھ واپس جائے گی لیکن حسین سے جدہ ہونے کے بعد زندہ تو واپس نہیں جا پائے گی یہ تو نہیں ہو سکے گا کہ حسین کا سفر ہو عراق کے جانب زینب مدینہ واپس جائے زندہ کیسے جا سکے گی زینب کی جان اس کے اختیار میں نہیں ہے عبداللہ ابن جعفر تیار عجیب کیا فیاد ہو گئے کہا شہزادی میں آپ کا مرتبہ اور مقام جانتا ہوں بی بی مجھے آپ کی منزلت معلوم ہے آپ میری زوجہ ہیں مگر آپ کا مرتبہ کیا ہے مجھے معلوم ہے میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لئے نہیں آیا ہوں پھر عبداللہ کس لئے آئے ہیں کہا مجھے تو آپ کے جد محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث یاد آگئی میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے آیا ہوں اے عبداللہ کون سے حدیث کہا آپ کے جد نے یہ فرمایا تھا کہ اگر سفر پر جاؤ تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جاؤ بی بی آپ سفر اختیار کر چکی ہیں مگر سامان صدقہ آپ نے پیچھے چھوڑ دیا میں تو صرف صدقے کے سامان کو آپ کے حوالے کرنے کے لئے آیا ہوں صدقے کا سامان کیا ہے کہ آن اور محمد یہ صدقے کا سامان ہے اگر کوئی برا وقت آئے ایک کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دیجئے گا ایک کو میری طرف سے حسین پر قربان کر دیجئے گا اب آن و محمد بھی حسینی کافلے کے ساتھ آزم سفر ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سات آٹھ سال کی عمر ہے کربلا پہنچے ہیں اور وہ وقت آیا کہ جب اصحاب نے اپنی شہادتیں پیش کی اور اس کے بعد عائزہ کی شہادت کی باری آؤ جناب مسلم بن عقیل کے بچوں کی شہادتیں ہو گئیں جناب زینب جناب مسلم کی زوجہ کے پاس تازیت کے لئے کھڑی تھی اور ایسے میں آن و محمد آئے اور جناب زینب بے احتیار کہتی ہے آن و محمد تم اب تک زندہ ہو آن و محمد تم اب تک زندہ ہو جناب آن و محمد کہتے ہیں اممہ ہمارا قصور نہیں ہے ہم مامو جان سے کئی مرتبہ اجازت مانگ چکے ہیں مگر مامو ہمیں اجازت نہیں دیتے جناب زینب حسین سے کہتی ہے اے بھائیہ حسین میرے لادلوں کو میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں دیتے کہ یہ میدان میں جا کر خواہ کو خون میں ملتا ہو میں انہیں ان کے خون میں دیکھنا چاہتی ہوگی یہ اپنے خون کے ساتھ آئے یہ شہادت کی منزل کو حاصل کر رہے ہیں جناب زینب کہہ رہی ہیں حسین سن رہے ہیں آنکھیں جھکا کر نظریں جھکا کر پوری گرتگو سنی آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آگئے اور جناب آن و محمد کہتے ہیں اے اممہ اگر حسین مامو ہمیں اجازت نہیں دیتے تو آپ عباس کو بلائیے ہمیں عباس کے حوالے کر دیجئے عباس ان بچوں کے مامو بھی ہیں اور ان بچوں کے استاد بھی ہیں فن سپاہ گری جناب زینب نے سیکھنے کے لیے آن و محمد کو عباس ہی کی شاگردے میں دیا تھا جناب زینب عباس کو بلواتی ہیں اور پیغام یہ ہے اے عباس تم آ جاؤں ورنہ زینب خود باہر آ رہی ہے جناب عباس امام حسین کے پاس ہوتے ہوئے آئے جناب زینب کے پاس اور یہ کہہ کر پوچھا یہ سوال کیا اے بھئیہ حسین اے آقا اے مولا یہ آن و محمد کا کیا ماجرہ ہو جناب امام حسین کہتے ہیں بھئیہ بہن سات آنٹ سال کے بچوں کا گلہ کٹانے کی بات کرتی ہے میں اجازت دوں تو کیسے عباس گئے جناب زینب کے خیمے میں گئے عباس کے لیے پورے لشکر کا مقابلہ کرنا آسان ہے مگر ماں کے برابر بہن سے یہ سننا کہ میرے آن و محمد کو قتل ہونے کی اجازت دلواؤ یہ عباس نے کیسے سنا خدا ہی بہتر جانتا ہے آن و محمد کو لے کر آئے حسین مظلوم نے اجازت دی بچبر و اخراح نہیں معلوم کیسے اجازت دی مگر اجازت ملی اور اب جب یہ بچے میدان میں گئے ہیں اور ان بچوں نے میدان میں جا کر رجس پڑا ہے تو کیا رجس پڑا ہے یہ کہتے جاتے ہیں انپن کرونی اگر تم نہیں پہچانتے تو جان لو وان ابن جعفر میں جعفر تیار کا وارث ہوں میں اس کا وارث ہوں جس کا جنت میں وہ مقام ہے کہ دو پر پروردگار نے پرواز کے لیے عطا کیے ہیں یہاں تک تو تعرف کروایا مگر کہیں اون و محمد نے یہ نہیں کہا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں کہیں یہ نہیں کہا جب کہتے یہی کہتے ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام ہیں یہ زینب ایک کبڑا کی وسیعتی اے بچوں اگر کوئی میدان میں پوچھے کہ تم کون ہو خبردار یہ نہ کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں ہمیشہ یہی کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں بچے شہید ہوئے گھوڑوں سے گرے آن زمین پر آئے محمد زمین پر آئے حسین یہ صدا بلند کرتے ہیں اے زینب تیری قربانی قبول ہو گئے اے زینب تمہاری قربانی قبول ہو گئے آن اور محمد شہید ہو گئے یہ گھوڑوں سے گر رہے ہیں جناب زینب کہتی ہے اے بھائیہ حسین اگر یہ قربانی قبول ہو چکی ہے تو یہ شکر کا مقام ہے اگر پانی ہوتا میں وضو کر کے دو رکت نمازیں شکرانا پڑتی پانی نہیں ہے میں تیمم کر کے دو گانہ آدھا کروں گے حسین ابباس سے کہتے ہیں اے بھائیہ ابباس آؤ بچوں کی لاشیں لے کر آئے اس موقع پر جناب زینب نے سر سجدہ شکر میں رکھا دو رکت نماز پڑھنے کے بعد سر سجدہ شکر میں رکھا اور ایک جملہ کہا اے پروردگار اے میرے مولا اس دخیہ کی قربانی قبول فرما ان بچوں کو میں نے میدان میں بھیجا اور امت نے بے دردی سے قدل کر دیا ان کے لاشیں آ رہے ہیں مجھے سمر عطا فرما بچوں کے لاشیں لے کر حسین اور ابباس خیموں میں آئے درمیان میں دونوں لاشیں رکھے ایک طرف حسین کھڑے ہیں ایک طرف ابباس کھڑے ہیں ایک طرف جناب زینب ہے حسین یہ جملے کہتے ہیں مامو تمہارا حق ادا نہ کر دیا مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا اب جناب زینب کہتی ہے بھئیہ مجھے اجازت ہے میں ان بچوں سے کچھ بات کر لوں اور کہا سنا معاف کروالوں ان کو دودھ بچ لوں جناب زینب کہتی ہے اے اونو محمد اس عالم میں تم گہے تھے میدان میں کہ بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے دیکھو جب نانا نانی سے ملاقات ہو تو ماں کی شکایت نہ کرنا ماں کی شکایت نہ کرنا اگر ماں سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو ماف کر دینا اس کے بعد نیچے چھکی بچوں کے خون میں اپنے ہاتھ ترگیے اور ایک جملہ کہا ماں اس خون کے نسار ماں ان ہاتھوں کے نسار جب پہلے آتے تھے جھگ جھگ کر سلام کرتے تھے میں زندگی کی دعائی دیا کرتی تھی آج ماں کے کہنے پر اپنی جان خربان کر دی بڑے بیٹے کو مخاطف کر کے کہا اے بیٹا جب یہ چھوٹا رات کو چھوک جاتا تھا میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اب اگر یہ چھوک جائے اس بیعبان میں یہ بچہ تیرے حوالے ہے اسے اپنے سینے سے لگا لینا اس کے بعد اچانک کھڑی ہوئی اور کہا اے بھئیہ حسین اگر ان بچوں سے کوئی گتاکی ہوئی ہو انہیں معاف کر دینا میں نے انہیں وسیعت کی تھی خبردار میدان میں یہ نہ کہنا کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں ہمیشہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں حسین زینب سے لپٹ کر رونے لگے اے زینب یہ بچے ہمیشہ یہی کہتے رہے ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام ہیں